بھئی مجلس کے آداب میں سے ایک بات ہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صحابہ جو ہیں اس طرح ململ کے بیٹھ کے تھے کہ بیچ میں کوئی جگہ نہیں ہوتی تھی کتاب امیو آتا ہے کہ اتنے ململ کے بیٹھتے تھے کہ اگر ان کے سروں پر چادر بھی شادی جائے تو درمیال میں جھول نہیں پڑتی تھی اس لئے ہر بھائی اپنی جگہ سے اٹھ کر اپنی جگہ کی جو جگہ ہو اسے پر کلو قریب آ جاؤ اپنی نبی کی بات کو مانیں گے نبی کے طریقے پر چلیں گے تو اللہ ہمارے دلوں میں ہدایت کا نور داخل کرے گا اللہ قرآن پاک میں یہی کہہ رہے ہیں وَإِن تُسِعُوهُ تَحْتَدُو پیارے نبی اگر آپ کی اطاعت کریں گے آپ کی بات کو مان کر چلیں گے تو انہیں ہدایت مل جائے گی ہدایت کرنے دل مہتر جائے گا اس لئے بھائی اپنی مرضی پر چلنا نہیں شاید دین کے کاموں میں یہ بہت ہی نقصان کی بات ہے کہ آپ نہیں دین کے کام میں بھی اپنی مرضی پر چلیں حالانکہ دین تو کہتے ہی حضور کے طریقے پر چلنے کا نام اس لئے ہمارے جو بھائیوں بیٹھے ہیں دور دور قریب آ جاؤ اپنی جگہ سے اٹھو میرے بھائیوں آو قریب آو اور مجمع جوڑنے والے ساتھی جو ہیں جو بھائی دو دور بیٹھے ہیں انہیں سمجھا بجا کر پیار محبت سے خوش آمد کر کے انہیں اپنی جگہ سے اٹھا کر خریب لاکے بٹھا دیں اگر تم جگہ چھوڑو گے تو شیطان آکے بیٹھے گا اس میں اور پھر تمہیں درمیان میں اٹھا کر لے جائے گا اور میں نہیں کہتا یہ اللہ کے نبی کی بات ہے اور نماز کے بارے میں بات ہے کہ جو مسلمان نماز پڑھتے ہیں اور جماعت کی سف میں کھڑے ہوتے ہیں اور ان کے دونوں کے درمیان میں اگر جگہ بھی جگہ چھوڑتے ہیں تو ان کے بیچ میں شیطان ایسے گھوستا ہے جیسے بکری کا بچہ گھوستا ہے یہ حدیث کے الفاظ اس لئے آپ ایسا نہ سمجھیں نہیں یہ تو ہر جگہ ہماری ہمارے عمل کو بگاڑنے کے لئے ہمارے پاس آئے گا ہاں ہمیں دور بٹھائے گا مجلس اوشی کا نام ہے کہ آدمی مجلس میں آکے بیٹھے اللہ کی رحمت اللہ کی رحمت جو ہے مجلس کو گھیرتی ہے مندق کو نہیں مجلس مندق پہ تو مجلس ہے مل مل کے بیٹھو بات کو سنو محتاج بن کر سنو ہاں اللہ تعالیٰ جس کے اندر طلب نہیں ہوتی اللہ اسے دیتا نہیں ہے ہاں یہ کتابوں میں ہیں اور نبی کی سیرت میں ہیں اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کو ابو طالب نے کتنا ساتھ دیا ہاں بہت ساتھ دیا لیکن ایمان کی طرف دل میں نہیں تھی تو حضور پاک علیہ السلام نے ابو طالب کا جب انتقال ہو رہا تھا تو ان کے قریب جا کر بیٹھ کر یہ کہا ہے کہ چچا میرے کان میں آپ کلمہ پڑھ لیجئے تاکہ میں قیامت کے دن آپ کا سفارشی بنو لیکن ابو طالب نے اس ساتھ انکار کیا کہ میری قوم مجھے تانہ دے گی کہ موت کے ڈر سے بھتی جی کا کلمہ پڑھ لیا اس لئے میں نہیں پڑھوں گا بغیر کلمی کی گئی دنیا سے ابو طالب خوبیہ درکھو ہاں بڑے سے بڑے سید کا بیٹا کیوں نہ ہو لیکن اگر طلب نہیں ہے تو دن نہیں ملے گا خاندانیت کام نہیں دیتی نبی کا بیٹا ہونا کام نہیں دیتا حضرت نو علیہ السلام کا بیٹا ہے نبی ہے ہاں جس حضرت نو کو کہتے دوسرے آدم لیکن اس ان کا بیٹا ہے لیکن اللہ کے نبی کی بات کو نہیں مانا اس نے ایمان نے قبول کیا اور اس کی بچانے کی یعنی اللہ کے بارگاہ میں اپیل حضرت نو نے کی کہ اللہ یہ میرا بیٹا ہے تو اللہ نے جواب میں دی یہ آپ کا بیٹا نہیں ہے اس نے ایمان ایمان قبول نہیں کیا ہے اور عمل سالک نہیں کیا ہے ہاں اور پھر اللہ نے ڈاٹ دی کہ نو کیا کر رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں نافرمان کی سفارش کر رہے ہو اس علمان لکھا ہے بڑے سے بڑا بزرگ ہو اور اس کے پاس کوئی نافرمان گناہ گناہ کرنے والا سفارش لے کے جائے گی میں پریشان ہوں میرے لئے دعا کیجئے اگر انہوں نے اس اللہ والے نے اس کو اپنے گناہوں سے توبہ نہ کروائی اور گناہوں کی زندگی سے توبہ کی نہ کہا اور اس کے پہے بغیر اگر دعا کرے گا تو اس کی بلایت خدا صرف کر لے گا نافرمانی میں ایک اندگی گزار رہا ہے اور اس کی بنا پر اس پر حالات آئے ہیں اور ان حالات میں اللہ والے کے علمیہ اس کے مصیبت کو دور کردے اس کے معنی کیا ہے کہ حکومت کا نافرمان کی آدمی کوئی آدمی حکومت میں سفارش کرے تو حکومت کیا کہے گی ہاں اس نے کوئی بھی آدمی دعا کے لئے کہے تو پہلے بٹھاؤ کہ بھائی یہ پریشانیاں یہ مصیبتیں ہمارے عمال کی بنا پر آئی ہیں بھائی اپنی زندگی کی رکھو ٹھیک کرو گناہ سے توبہ کرو نمازوں کی پابندی کرو اللہ کے پہلے نبی کی طریقے پر زندگی لاؤ اس پر اللہ رحم کرے گا اللہ نے رحم کرنے کا جو ذابطہ قرآن بیان کی بیان کیا ہے ہاں اللہ واتی الرسول اللہ لکم ترحمون تم اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے پہلے نبی حضرت رسول اللہ سلاسم کی اطاعت کرو تو تاکہ تم پر اللہ تعالی رحم کرے اللہ کی رحمت اور رحم اطاعت پر ہے یوں بھی ہم ہم کسی نے کسی کے پیشے تو چلی رہے ہیں ہم کسی نے کسی کی اطاعت کری رہے ہیں خاندان کی مانکر چل رہے ہیں بیوی کی مانکر چل رہے ہیں خدا کی حکام کو توڑ رہے ہیں ہاں اور اللہ کے نبی نے بھی فرمایا ہے لا تاعتر المخلوق فی معصیت الخالق کہ اللہ کی نافرمانی کسی بھی انسان اور کسی مخلوق کی بات مانکر قبول نہیں کی جائے گی شاہے باپ ہو شاہے میرے دوستو اپنا کوئی بھی بڑے سے بڑا ہو ذمہ دار لیکن اللہ کی اللہ کے نافرمانی کا کہہ رہا ہے تو اس کو نہیں مانا جائے گا کوئی بھی ہو اس نے میرے بھائی میرے سیزو اپنے ہم تاعت ماننا لاؤ لیکن اللہ ہے اللہ کے رسول کی مانو آج ہم نے اپنی نفس کی اطاعت اتنی کی ہے اور اللہ کے ماسیوہ کی بات کو مانتے مانتے ہم نے اللہ کو یہ نافرمانی کرنا شروع کر دی ہم آزاد ہو گئے اور اتنے آزاد ہو گئے ہیں کہ اللہ اللہ کے رسول کی بات کو بھی نہیں مانتے اس کے لئے تمام مسئبتیں ہیں یہ جو پریشانیاں ہیں آج مسلمان جو مسلمان دنیا کی قوموں کو سلامتی کا پیغام دیتا تھا آزاد صحابہ دنیا کی قوموں کے پاس جا کے کہتے تھے اسلم تسلم اسلام قبول کر لو تمہیں سلامتی کی زندگی مل جائے گی سلامتی میں آجا ہوگے آج آپ دیکھئے مسلمان کا محلہ ہے لیکن مسلمان کے محلے میں مسلمان کی جان محفوظ نہیں ہے مسلمان کا مال محفوظ نہیں ہے اور مسلمان کی ماں بہو بیٹے کی عزت عبرو محفوظ نہیں ہے چونکہ اسلام نہیں زندگی میں حالانکہ سب مسلمان ہیں مسلمان مسلمان کے گھر میں جا کے چوری کرتا ہے مسلمان مسلمان کے ماں بہو بیٹے کی عزت پر ہاتھ مار رہا ہے جب اسلام زندگیوں میں نہیں ہوگا تو جان محفوظ نمان محفوظ نعیزہ ترابر محفوظ یہ کہنے سے نہیں کام چلے گا مجھے چھوڑ دو ماحول بگڑا کیوں ہے اس کی علاج کی طرف آؤ حضور پاک علیہ السلام کے زمانے آپ کی تشریف آوری سے پہلے صحابہ زندگی میں کتنا بگار تھا ایک دوشہ کے دشمن تھے اور دشمنی میں سالہ سال تک آپس میں جنگ لڑتے تھے ان کی حصت آبرو خطر میں تھی جہالت کی زندگی تھی ہاں عجیب عجیب واقعات حدیث میں آتے ہیں اتنی جہالت تھی لیکن حضور پاک علیہ السلام نے آ کر محنت فرمائی ایمان کی ایمان کی محنت کی دین کی محنت کی ان کی زندگی میں ایمان آیا ان کی زندگیوں میں دین آیا تو دین آنے کے نسیجے میں یہ تمام جہالت کی زندگیاں ختم ہو گئیں یہ دوسری دی بات ہے گھر میں اندھیر آئے تو اس کا علاج کیا ہے اندر ہو جائے نا اندھیر ہے روشنی روشنی تو کنیکشن ابھی جیسے اندر ہو جیسے کہتا نہیں کہتا یہی بات تبلیغ میں ہم کہہ رہے ہیں یہ جو کتنی پریشانیاں ہیں ماباب اولاد کے درمیان میں میو میوی کے درمیان میں خاندان کے خاندان کے درمیان میں اور ہر حال دین مدین پریشانیاں بڑھتی ہی جا رہی ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ زندگیوں میں اللہ کی اللہ کے رسول کی نافرمانیاں بڑھتی جا رہی ہیں اے بھائی اے شکر ہو بیٹھ جاؤ نہیں بیلکل نہیں کیوں آکے بیٹھ زندر کھل بنا رکھا اس نمہ کو اس نمہ میں آؤ تو بیٹھو بات سونو اس نمہ کو میلا بات بناو بیٹھا چالا اٹھا پسی آیا پسی بیٹھا ان کو بیٹھا دیا کرو ان کو جانے مد دو تاکہ یہ اس نمہ میں آگے میلا بنا کھل 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 بناویں اور اپنے ساتھ لاؤ بچوں کو تو اپنے ساتھ دیکھے بیٹھو ان کو مجمے میں چھوڑ مت دو یوں ہی جو کرنا ہو کرے پھر گھومیں انہیں عدب سکھاؤ اپنے اولاد کو عدب سکھاؤ تو بے اپنے اس نمہ میں بیٹھا حبیث ہو وہاں سامرہو ابھی ہم دیکھتے ہیں ہمارا سامنے قیام ہے پتہ نہیں کتنے بچے آتے ہیں نہ جاتے ہیں نہ نرم دوپر کو میں نے دیکھا دو بچے آئے تو ہمارے جو ٹویلیٹ تھے اس ٹویلیٹ کو کھوڑ کے دیکھ رہے تھے بولو یہ ہسنے کی بات نہیں ہے رونے کی بات ہے ان بچوں کو ہم نے کوئی عدب نہیں سکھایا کون سکھائے گا ہمارے بچوں کو عدب ہمیں سکھانا ہوگا کہ ایک مسلمان بچے کو کیسے رہنا چاہیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھی حضرت انس ان کی عمر چھوٹی تھی چھوڑے بچے تھے حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ کھانے بیٹھے تو کھانے میں بیٹھے تو بہائیں ہاں سے کھانا شروع کیا حضور پاک علیہ السلام نے فورا تنبی کیا یا غلام سم اللہ اللہ کا نام لے کے کھانا کھا بسم اللہ بول ہاں وَقُلْ مِمَّا اِلِيك وَقُلْ بِيَمِينِك تیرے دانے ہاتھ سے کھا اور اپنے آگے سے کھا اپنے سامنے سے ہر چاروں طرف ہاتھ لے مجھا ہمارے بچوں کا مدستہ تو ہمارا گھر ہے زندگی سیکھنے کے لئے قرآن شیف سیکھنے کے لئے مدستہ آئے باقی زندگی ہے کہ مسلمان کی زندگی کیسے ہونی چاہیے چھوڑے بچوں کو عدب سکھانا بڑوں کا عدب چھوٹوں کے ساتھ اچھا رہنا سکھانا سنت کے مطابق کھانا 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 سکھانا ہاتھ دو کے کھانا کھانا سکھانا کپڑے پہنے کے طریقہ بتانا یہ سب ہماری ذمہ ہیں بچوں کو لیکن اببہ کوئی نہیں آتا تو باق کیا سکھائے گا بچوں کو اس لئے کہتے ہیں اللہ کے راست سے نکل کر دین سکھو دین بھی سکھو اور اپنے بچوں کی دینی تربیت کرنے کا طریقہ سکھو بچوں کو سکھانے کا طریقہ ہی نہیں ہے یہ نہیں ہے بچوں کو سکھانے کا طریقہ پہلے خود کرو تمہارے بچے تمہیں جو کام جس طرح کرتے دیکھیں گے ایسے کریں گے وہ سکھیں گے اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم یہی بات فرمائی اللہ تعالی نے ہر بچے کو اسلامی فطر پر پیدا کیا ہے اس کے اندر یہ پہلے دن سے اللہ نے رکھی ہے کہ اسلام کو قبول کرے اور اسلامی زندگی کو اپنے اندر پیدا کرے پہلے دن سے کہیے اس کے ماباب اس کو یہودی بناتے ہیں وہ یہودی نہیں ہوتا وہ تو اسلامی فطر پر ہوتا ہے اے بچوں بلکل غلط ہے یہاں میرے سامنے ذرا بھی یہ تم کھیل کچھ کہو کہ میں برداشت نہیں کرتا یہاں بیٹھو تو عدب سے بیٹھو بات سنو تمہاری عمر تو پندہ سال کی ہے اگر وہاں سیدھا نہ رہنا پڑت یہاں آجا لَا حَوْلَ وَلَا قُوْتِ إِلَّا بِاللَّهِ یہ حال ہے پندرہ سولہ سال کا بچہ ہے ابھی تک اس کو بھی عدب نہیں ہے تو میرے بھائی میرے عزیزو حضور نے فرمایا کہ اس کے ماباک اس کو یہودی بناتے ہیں عیسائی بناتے ہیں اور آگ کا پجاری بناتے ہیں فَأَوَّهُ يَحْبِّدَا نِهِ وَإِمَجْزَا نِهِ وَإِنَسْتِرَا نِهِ اس کے معنی یہ ہے کہ ماباک اور گھر کے بھائی بہن ان کی جو زندگی ہوتی ہے وہ اس میں جاتی ہے ماباک گجلاتی بولتے تو بچہ کون سا کیا بولتا ہے گجلاتی وہ گجلاتی سنتا ہے لیکن گا گجلاتی کے بچہ بچہ جو ہے پیدا ہونے کے بعد کسی انگریزی کے پاس کسی انگریز کی گھر میں چلا جاوا تو تو یہ بچہ کیا سیکھے گا انگریزی بولے گا انگریزی اور انگریز کی جو رہن سینہ وہی سیکھے گا ہو اس لئے گھر کا ماحول گھر کے ماحول کو ایمانی بنانا یہ ہماری ذمہ ہے ہماری بچوں کی تربیت کے لئے ہاں جیسے گھر میں کھانا لاتے ہو پینہ لاتے ہو گھر کی ضرورتوں کا سامان لاتے ہو تو آتا ہے ایسے گھر میں دین لانا لاؤ گا تو دین آئے گا اور دین آئے گا کیسے تمہارے پاس دین ہوگا تو آئے گا اور ہمارے پاس دین کیسے آئے گا دین کی محنت سے آئے گا ہاں ایک آدمی کے خود کے جیب میں پیسے ہیں تو کیا دے گا بچوں کو یہ اس نے میرے بھائیوں حضرت صحابہ نے ایمان سیکھا صحابہ فرما تعلب نل ایمان ہم نے پہلے ایمان سیکھا ایمان سیکھنے کے معنی کیا ہے کہ ہم نے کلمے پر محنت کر کے اپنے دل میں اللہ کا خوف اتنا پیدا کر ریا کہ جس اللہ کے خوف کے پیدا ہونے کے بعد اللہ نے جن چیزوں سے روکا ہے حرام قرار دیا ہے اس سے بچنا ہمارے لئے آسان ہو گیا اور کلمے پر محنت کر کے اللہ کی بڑائی اور عظمت کو دل میں اتنا اتارا کہ اللہ کے سوا کسی اور بڑے کی بات کسی کو بڑا مانا ہی نہیں کہ اس کی بات مانی جائے قبول کیا جائے اللہ ہی بڑا ہے اسی کی مانی جائے گی اس کے حکموں پر چلنا آسان ہو گیا ہاں اسی کا نام دین ہے اللہ کے حکم پر کے مطابق زندگی گزارنا اپنے نبی کے طریقے کے اوپر چلنا اور اللہ کو راضی کرنے کے لئے کرنا کسی اور کے لئے نہیں اس کا عرام دین ہے تو تعالیٰ نے ایمان فرمایا پہلے ہم نے ایمان سیکھا پھر ہم نے قرآن پاک کو سیکھا جب ایمان سیکھ کر قرآن پاک کو سیکھنا شروع کیا تو قرآن پاک میں جو کہا وہ زندگی ایمانہ آسان ہو گیا اس لئے میرے بھائی میرے عزیز ہو یہ دعوت کی محض اس کے لئے آپ ہزار کو گھر سے نکال لیں ہمیں کہ مزا نہیں آتا میرے بھائیو لیکن بات ایک ہی ہے جو چیز سیکھنی ہے وہ چیز اس کے میدان میں اس کے ماحول میں ہی سیکھی جائے گی غفرت کے ماحول میں آدمی رہے اور دین آئے نہیں آئے گا حضور پاک علی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی امت کی ایمانی اور دینی تربیت کے لئے مسجدِ نبی جو اللہ کے نبی کی مسجد تھی اس میں محنت کو زندہ کیا ہے ایک دین کی محنت آمال ہے جن آمال کے اندر آدمی جب لگتا ہے تو اس کے نتیجے میں اس کے دل کی حالت صحیح ہوتی ہے ایمان آتا ہے خوفِ خدا آتا ہے آخیت کا فکر آتا ہے موت اور معابدن موت کی زندگی کا دھیان آتا ہے اس کے دل میں اور جب یہ چیز اس کے دل میں آ جاتی ہے تو پھر اس کے لئے اللہ کے حکموں پر چلنا آسان ہو جاتا ہے پھر آدمی اپنے گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے وہ جانتا ہے اس گناہوں کا انجام کیا ہے کہ اگر ان گناہوں کو کرتے کرتے میں مر گیا تو میری قبر کا کیا ہوگا اللہ کے نبی نے فرمایا جو لوگ نمازیں چھوڑتے ہیں اور نمازیں چھوڑ کر دنیا سے جاتے ہیں تو قبر میں ان کو عذاب ہوتا ہے آپ کتابوں پڑھیں حدیث کی اس کی قبر تنگ ہو جاتی ہے اس کی پسلیاں آپ گھج جاتی ہیں فرشتے اس کے قبر میں آگ بچھا دی جاتی ہے یہ حدیث میں ہے اور فرشتے اسے مارتے ہیں قبر کے چھوڑنے پر یہ تمام عذاب ہیں نماز کے چھوڑنے پر اللہ کے نبی کا فرمان ہے سچ ہے اس نے کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت عثمان غری رضی اللہ عنہ جب کسی قبر کے پاس سے گزرتے تھے تو اتنا روتے تھے اتنا روتے تھے کہ ان کی ڈھاری تر ہو جاتی تھی وہ قبر کے حالات کو سوچتے تھے کہ قبر میں اکھیل ہوں گا میں قبر میں اندھیرہ ہوگا قبر میں اندھیرہ ہوگا قبر کی منزل پہلی منزل ہے آدمی سوچتے سوچے کہ میں نے قبر کا کیا میرے انتظام کیا ہے کہ میری قبر میں روشنی ہو میری قبر میں اللہ مجھ پر رحم فرما دے میری قبر جنت کا باغ بنا دے اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہے وہ آدمی کے عامال پر ہوگا آدمی نمازوں کی بابندی کرتا ہوا اور نمازوں کو صحیح پڑتا ہوا دنے سے جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے قبر کو جنت کا باغ بنا دیں گے ہاں ایسے لوگوں کے اللہ کے نبی نے فرمایا جب ایسے لوگ قبر میں سرائے جاتے ہیں چھوڑے جاتے ہیں اور لوگ جب انہیں دفن کر کے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ شان ہو ان کے قبر کو اتنا وسیح کر دیتے ہیں جتنا نظر دور جاتی ہے وہ قبر تین فٹ نہیں رہتی ہے اور ان کے پاس دو فرشتے آتے ہیں بشر و مبشر دو فرشتے آتے ہیں اور دو فرشتے آگے کہتے ہیں نم کنومت العروس سو جاؤ تم جیسے دلہن اپنے پہلی رات کو اپنے قبر میں آرام سے سوتی ہے اسے فکر ہے کہ میرے بیاں کے بغیر مجھے کوئی نہیں اٹھائے گا ایسے سو جاؤ اس کی جنت میں اس کے قبر میں جنت کی ستتر کھلکیں کھولنی جاتی ہیں ہاں وہاں سے ہوا آتی ہے فرشتے ہاں جمعک کا ریشمی ریشم کا میرے دوستوں گندہ بھی شاگر اسے سُلا دیتے ہیں اب سو جاؤ وہ قیامت تک سوتا رہے گا ہاں جاگ نہ ہو جاگ لے آسمان کے سائے تلے ابھی اللہ کے ابھی دنیا کی زندگی میں جاگ رات کو اوٹ تحجد پر ہاں اللہ سے رو اپنی زندگی کو ٹھیک کر ہاں تو پھر کیا ہوگا ہشتے تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے اللہ تعالیٰ تجھے قبر میں میٹھی نیند سُلا دے گا جاؤ حدیث ہمیں آتا ہے میرے دوستو کہ وہ لوگ جو دنیا میں اللہ کی ایمان کر اتھاق کے ساتھ نمازی پرہزگار اور تقوی والی زندگی گزارتے ہیں اللہ کے حکام والی زندگی گزارتے ہیں جب ان کی موت کا قریب آتا ہے تو بلکل موت ان کی روح نکالنے کے لیے پانس سو فرشتوں کی جمعات لگے آتے ہیں اور ہر فرشتے کے اس پاس گلدستہ ہوتا ہے جیسے آپ لوگ اپنے آفیسوں میں وہ پھول کا بینے دوست یہ رکھتے ہونے ہیں اسے گلدستہ کہتے ہیں ان کے ساتھ گلدستہ ہوتا ہے اور اس گلدستے میں بیس قسم کے میز کلر کے پھول ہوتے ہیں اور ہر پھول میں الگ خوشبو ہوتی ہے یہ فرشتے اس مرنے کے چاروں تب بیٹھ جاتے ہیں اور اس کے ساتھ محبت سے اس کے جسم پر اپنے ہاتھ رکھتے ہیں اور بلکل موت علیہ السلام اپنے پاس اپنے ساتھ جنت کا ریشبی رمال اور جنت کا ریشبی رمال میں جنت کی خوشبو بش کامبر اندر ہوتا ہے وہ لے کر آتے ہیں پھر اس کے تھوڑے کے ہاں وہ رکھتے ہیں اسے سگھاتے ہیں اور سگھا کے کہتے ہیں اے مبارک روح چلو اس جنت کی طرف جس میں اللہ نے تمہارے لیے قسم قسم کے پھل ہوئے گئے ہیں اور اس کو دکھایا جاتا ہے وہاں سے لے کر جنت تک آپ کھول کر دکھایا جاتا ہے آج کی دنیا میں دیکھنے کی کوئی تقریف نہیں ہے آج تو قریب قریب سب کیا کیا دنیا میں آگیا ہے ہر چیز آسان ہے تو وہ جنت میں دیکھتا ہے جنت میں کیلوں کے درق بیری کے درق جنت کے غلمان بچے خدمت کرنے والے وہ سب دکھایا جاتا ہے کہ ہم تمہیں اوحا لے جائیں گے چلو ہاں قرآن میں اللہ نے اس کو تذکر کیا ہے اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهِ سُمْ مَسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُوا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ اللہ تَخَافُوا وَلَا تَحْضَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّذِي كُنْتُمْ تُعَدُونَ کہ جو لوگ دنیا میں اپنے دل میں یہ یقین رکھتے ہیں یقین بناتے ہیں کہ ہمارا پالنہار ہماری ضرورتوں کا پورا کرنے والا تو ایک اللہ ہے ہماری ضرورتیں پوری کرنے والا ایک اللہ عزت دینے والا حفاظت کرنے والا نفع نقصان کا مالک ایک اللہ ہے وہی ہے ہمارا رب تو ایک اللہ ہے ہمیں کھلاتا وہی ہے ہمیں پلاتا وہی ہے ہماری دکانوں میں ہماری روزی وہ دیتا ہے تو ہمارے پاس آتی ہے وَنَا دکان کرنے والا دکان کرتے کرتے بعض مرتبہ دیوارہ نکالتا ہے ہاں یہ ہماری آنکھوں کا دھوکہ ہے کہ ہم دکان سے پلتے ہیں ہم کاروبار سے پلتے ہیں ہمیں فنا دیتا ہے تو ہم کھاتے نا اللہ رب ہے اور وہ دیتا ہے وہاں سے روزی ملتی ہے ہاں اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ بیشک جن لوگوں کی زمان کے بولی ہیں ہمارا رب تو کون ہے اللہ ہے ہماری دنیا کی ضرورتیں پوری کرنے والا ایک اللہ ہے وہی ہے اور اسی کی قدرت سے یہ سب اللہ نے بنایا ہے اس پوری کائنات کو اللہ نے اپنی قدرت سے بنایا ہے اور اللہ نے ہمیں بھی اپنی ماں کے رحم میں اپنی قدرت سے بنایا ہے یہ آنکھیں اللہ نے دی ہے یہ کان اس نے دی ہے اس کان میں سننے کی طاقت اس نے دی ہے دماغ اس نے دیا ہے زبان اس نے دی ہے موہ میں بتیس داعت اس نے دی ہے سب اسی نے دیا ہے اور اسی نے ہمارے لئے اس پوری کائنات کو پیدا کیا ہے زمین کو اس نے پیدا کیا ہے اور زمین میں اناج اگانے کی طاقت اس ہی نے پیدا کی ہے اور زمین سے غلہ وہی اگاتا ہے اور وہی اللہ اس غلے کی حفاظت کرتا ہے اور وہی اللہ پھر اسے بوریوں میں ہمارے گھروں پہنچ جاتا ہے اگر وہ نہ پہنچ جائے تو کوئی نہیں پہنچ جائے ہمیں سمجھانے کے لئے بعض مرتبہ حالات لاتے ہیں کہ کھڑی کھیتیاں ہیں اور اوپر سے بھر بھاری کر کے ختم کہ تمہارے آت میں نہیں ہمارے آت میں اسے قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے وہ کسانوں تم زمینوں میں کھیتی کرتے ہو تو اس زمین سے غلہ کون اگاتا ہے اللہ اگاتا ہے کہ زمینوں پر تم محنت کرتے ہو اس زمین سے غلہ تم اگاتے ہم اگاتے ہیں اللہ اگاتے ہیں ایسے میں دوستوں ہمارے کاروبار میں ہمارے پاس جتنے اسبابیں اللہ کی دیئے ہوئے ہیں ہمارے نہیں ہیں وہ اسباب اللہ نے ہمیں دیئے ہیں اسی لئے کہ اللہ اب ہمارا ابتحان کرنا چاہتا ہے کہ تم اللہ کو رب مانگتے ہو یا اپنے کاروبار سے اپنی ضرورتیں پورا کرنے کا یقین تمہارے دل میں ہے جو اللہ کو رب مانے گا وہ دکان میں جھوٹ نہیں بولے گا جو اللہ کو رب مانے گا وہ دکان میں اللہ کے نبی کے طریقے کو نہیں چھوڑے گا ایسا نہیں ہے کہ جیسے میں چلے ایسے کرنا ہم چاہیے نہیں نہیں بلکل نہیں اللہ رب ہے وہ ہی پالنے والا ہے اور وہ ہر حال میں ہمیں روزی دے گا ہم جب اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں پھر بھی وہ ہماری دکانوں کو روزی دیتا ہے تو اگر ہم اللہ کے فرما بردار اور اطاعت کی ساتھ زندگی گزاریں گے تو اللہ نہیں دے گا ضرور دے گا اور مرکت کے ساتھ دے گا ہر آدمی کو روزی اس کی مقدر کی ملتی ہے اس کی سوچیں نہیں ملتی اس کی مقدر کی ملتی ہے چاہے وہ ایمان والا ہو چاہے وہ ایمان والا ہے دنیا میں بہت دنیا کی اکثرت بیمانوں کی ہیں جن کے باس ایمان نہیں ہے لیکن جن کو اللہ نے پیدا کیا ہے دنیا میں ان کی مقدر کے ساتھ پیدا کیا ہے اور مقدر میں اس کے جو جو کچھ لکھا ہے اس کی مقدر کی روزی وہ اللہ انہیں مقدر کی روزی دیتا ہے چاہے وہ اللہ کے فرما بردان نہ فرمانو لیکن مقدر کی روزی دینے کے دو طریقے ایک ہے اللہ مقدر کی روزی خوش ہو کر دے جب اللہ مقدر کی روزی خوش ہو کر دے گا تو وہ روزی اور دوست اور مال اس کے لیے رحمت بنے گا اور اس میں خدا برکت اٹھا رہے گا اور اللہ تعالی اسے خوش ہو کر دے گا اور اس کی مقدر کی روزی میں اللہ اس کے تمام کام بنا دے گا اور جو اللہ کے نافرمان ہیں ان کو بھی مقدر کی روزی تو اللہ دینے والا ہے لیکن ناراض ہو کر دے گا ناراض ہو جیسے ہمارا کوئی بچہ نافرمان ہوتا ہے تو ہم اس کو دیتے ہیں اگر نہیں خواب ہو راضی کو نہیں دیتے ہیں ہم نہیں دے دیں اس کے ماہوے دے دینا اس کو خرچی دے دینا ناراضوں کے دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ ناراض ہو کر ان کی مقدر کی روزی دیتا ہے اور اس روزی میں برکت نہیں ہوتی بے برکت کی وہ روزی ہوتی ہے کیا مطلب چاہے ہوا کروڑ پتی کا باپ بن جائے لیکن اس کے مسئلہ ٹھٹی رہیں گے اس کے مسائل حل نہیں ہوں گے اس میں اور اس دنیا کو اللہ اس کے لئے عذاب بنائے گا مال عذاب بنے گا اس کے لئے اللہ کے پہنے نبی کی دعاوں میں ہے اللہم انی اعوذ بکم مالی یکونو علی عذابا اے اللہ میں تُس سے اس مال سے پناہ مانگتا ہوں جو مال میری لئے عذاب بنے اور ایسی اولاد سے پناہ مانگتا ہوں جو اولاد میری لئے عذاب بنے ہیں ہوتا ہی نہیں جس گھر میں میری عذاب بنے خدا کی نافرمانی میں دنیا میں اگر اس نے اپنا مال خرص کیا تو قیابت کے دن یہ مال اس کے لئے عذاب بنے گا اور یہ مال کے ذریعے سے عذاب بیا جائے گا جیسے آتا ہے کتابوں میں کہ جو مالدار اپنے مال کی زکاة برابر نہیں نکالیں گے اور دنیا سے مر کر جائیں گے تو اس مالوں کو اس مال کی تخفیہ بنا کر جہنم کی آگ میں اسے تیز کر کے پھر اس کے پیٹ پر اور اس کے پہلوں میں اس سے داغ دے جائیں گے مال پر زکاة ہے اسلام کے پاس ارکان ہے ایمان ہے نماز ہے زکاة ہے روزہ ہے حج ہے مالدار پر حج بھی ہے آدمی کو علماء سے پوچھ کے زندگی میں اب یہ کرنا یہ نہیں ہے کہ شکرہ و شادی سہا پجیب حج کریش ہو ایسا نہیں ہے مکہ جا کر آنے کیا اس کے پاس خرچہ ہو اور اور راستہ محفوظ ہو اس پر حج ہو گیا اس کو حج کرنا چاہیے اکیلہ اس کی بیوی کے پاس نہیں ہے اس کے پاس اتنا اتنا خرچہ تو اس کا اکیلو بھی آنا پڑے گا ایسا نہیں کہ بہران سادس جاؤں پھر اللہ دے گا تو بیوی کے ساتھ بھی جائی ہو اس لئے کہ جب حج فرض ہو گیا تو اس کو اپنے وقت پر ادا کرنا ضروری ہے جیسے نماز فرض ہو گئی تو نماز کو اپنے وقت میں ادا کرنا ضروری ہے زکاة زکاة کا مال اس کے ایک ایک کوڑی اٹھ کڑیا پیسہ کڑواروں نام زکاة نہ دے یہ کڑیا نام کو پیچاس ہزار ابھی دو ایسا نہیں ہے حساب کرو پورا علماء سے پوچھو جو تمہارے پاس چیزیں ہیں جتنی بھی ہیں اس پر زکاة ہے کہ نہیں ہے ہے تو کتنی ہیں مال کا حساب کر کے زکاة نکالنا ایک ایک پیسی کی ایسے میں دوست روزہ ہے ممزان کے روزے رکھنا فرض ہے اس لیے میرے بھائی میرے عزیزو یہ زندگی اللہ نے دی ہے یہ دنیا کی زندگی جینے کے لیے نہیں ہے دنیا کی زندگی تو ایک دن مرنا ہے موت کے لیے ہے ہاں ایک مسافر کی طرح ہمیں دنیا میں اور یہ بھی پتہ نہیں کتنے دن رہنا ہے کب آ جائے موت دنیا میں ایسے واقعات ہیں پیچھ کی دن دن کھانے بیٹھا ہے اور کھانے میں دو لکمے کھا اور تیسے لکمہ لے کر لے کر جا رہا ہے وہ مر گیا دیکھ نہیں پور کھا سکا دنیا میں واقعات ہیں بچے کی شادی میں نکلے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو بھرات جان جان جا رہی ہے ہاں اور میرے بھائیوں وہی پر میدو سیکشنن میں وہی مرتا ہے آدمی اور ابھی کورونا تبھی گیا ہاں ہر ایک آدمی کی کب موت آ جائے اس میں بہت سے بچے ہوں گے کورونا میں انہیں تو اللہ کی نعمت کی قدر کرتے ہیں آپ نے زندگی کہ رکھو ٹھیک کرنا چاہے گا اللہ تُنہیں زندگی دی ونہیں موت آ جائے دی میرا کیا ہوتا اسے حضور پاک علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا اقتنم خمسا قبل خمس پانچ چیزوں کو ان پانچ چیزوں کے تمہارے ہاں سے نکل جانے سے پہلے غنیمت سمجھو چانس ہے یہ یہ پانچ چیزیں تمہیں چانس کے طور پر ملی ہے یہ تمہارے ہاں سے نکل جانے سے پہلے پہلے کوئی پانچ غنیمت سمجھ کر چانس سمجھ کر کر لو آخرت کی تیاری اللہ نے ہمیں مال دیا ہے طاقت دیا ہے قوت دیا ہے جو کچھ دیا ہے یہ دنیا کے لیے نہیں ہے دنیا میں ہم رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں دنیا میں تو ہم مرنے کے لیے آئے ہیں اور جب مرنے کے لیے آئے ہیں تو مرنے کے بعد ہمیں جانا کہا ہے کہ ہمیشہ کی زندگی ہے آخرت کی اس آخرت کی ابدی زندگی کی تیاری کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں اور ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ اس کے لیے ہے آخرت کی تیاری کے معنی کیا ہے کہ آخرت کی تیاری کے معنی یہ ہے ایمان بنانا عامال بنانا اخلاق بنانا اللہ اللہ کے رسول کے حقوق کو پہچاننا انسانوں کے حقوق کو پہچان کر اسے ادا کرنے کے لئے فکر کرنا اس کے لئے یہ زندگی ہے آخذ بنے گی دنیا میں موت آئے گی ایک دن ہی مر ایک آدمی کوئی آدمی انکار نہیں کرسے تا موت کا مر کر دنیا سے جانا ہے تین باتیں دنیا کا ہر انسان اسے سمجھتا ہے یقین کرتا ہے ایک دن مرنا ہے ہر ایک کا یقین ہے مرے گا دوسرا دنیا یہی چھوڑ کے جانا ہے جس کے بعد جو دنیا ہے وہ ساتھ دے کر نہیں جاتا یہی چھوڑ کے جاتا ہے اور تیسرا اس نے جو کچھ عامال کیے ہیں وہ عامال یہاں چھوڑ کر نہیں جائے گا وہ اپنے اچھے برے عامال جو بھی ہیں وہ اپنے ساتھ لے کر جائے گا مرنے کے بعد اور اسی پہ اس کے آخر آخر دیکھ کے مدار ہے حضور پاکوی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ مثال دے کے سمجھایا ہے کہ آدمی آدمی اور آدمی کا مال اولاد کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی کے تین بھائیوں اس آدمی کے بھائی تین بھائیوں میں جب اس کی موت قوت قریب آیا تو اس نے ایک بھائی کو بلایا کہ بھائی میرا وقت جانے کا آ گیا ہے میں جا رہا ہوں تو میری کیا مدد کرے گا تو اس بھائی نے کہا کہ جب تک تو دنیا میں ہے بیمار ہے تو میں تیری تردادہ رو کروں گا اور تیری خدمت کروں گا لیکن جب تو مر جائے گا تو پھر میں تجھے قبر میں پہنچا دوں گا اتنا میں تیرا ساتھ دوں گا حضرت فرمایا یہ اس کے رشدار ہیں اس کی اولاد ہیں اس نے دوسرے بھائی کو بلایا کہ اس بھائی نے تو یہ کہا تو کیا مہمت کرے گا تو اس بھائی نے کہا بھائی میرا تیرا معاملہ تو موت تک ہے جہاں تو مرے گا میں کسی اور کے سب پاس چلا جاؤں گا فرمایا اس کا مال ہے مال آدمی کی ساتھ جاتا نہیں ابھی تو مرنے کی تیاری ہوتی ہے نہیں اس وقت سے گھڑی وغیرہ نکالنا شروع کر دیتے ہیں گھر وڑے وہ کسی اور کا ہے اسے حضرت میں فرمایا آدم کا بچہ کہتا ماری ماری میرا مال میرا مال اس کا مال کون سا ہے کہ اس کا مال جو کھا کر ختم کیا وہ اس کا مال پہن کے جو پرانا کر دیا یہ اس کا مال اور اللہ انہ کے توفیق دی ہے کچھ اللہ کے نام پر خش کر دیا دنیا میں یہ آخر میں اس کا مال ہے باقی اس کا مال نہیں کسی اور کا ہے تو فرمایا یہ اس کا دوسرا بھائی جو ہے اس کا مال ہے اس نے تیسے بھائی کو بلایا کہ بھائی تمہیں رکھی میری کیا مدد کرے گا کہ میں دنیا میں تیرے ساتھ ہوں آدمی جو نیک آمال کرتا ہے تو نیک آمال جہاں بھی جاتا اپنے ساتھ لے گی جاتا ہے آدمی کہیں بھی جائے باہر جائے تو اس کے آمال تو اس کے ساتھ ہوتے ہیں لوگ اس کے نیک آدمی ہوتا لوگ اپنے پاس بٹھاتے ہیں اچھے آدمی کو لوگ بٹھاتے ہیں گھر میں لے جاتے ہیں سفر میں اس کے ساتھ حضر میں اس کے ساتھ گھر بھی اس کے ساتھ کہ میں دنیا میں تیرے ساتھ ہوں جب تیری موت ہوگی تو موت کے بعد قبر میں بھی تیرے ساتھ ہوں یہاں تک کہ تجھے جنت میں داخل کرنے تک میں تیرے ساتھ رہوں گا حضر فرمایا بتا کون سا بھائی بیٹھتے رہے ہیں کہا حضر یہ پہلے دو تو کسی کام کے نہیں اصل تو یہی ہے عمل آدمی کی زندگی عمل دنیا میں بھی لوگ اس کے پیسے کوریوں کو نہیں دیکھتے کرو پتی ہو اور اس کے بچے کی شادی اس سے کرنی ہو نا تو لوگ دیکھتے ہیں چھوکرانی زندگی کے بیچ ہے اگر شرابی ہو تو کوئی بلڑکی دے گا اور بولو کہ کرو پتی نے شوکر ہو تو چھے پانچھے جگاری اور شرابی تو کوئی لڑکی نہیں دے گا اور ایسے کو کوئی کوئی معاملہ بھی نہیں کرے گا کاروبار کا گھر یہ کیا دے گا یہ تو جب کوئی جگرم ہی ہر جائے گا اور تمہارے بچے اسکول میں داخل کرنے جاتے ہو نا تو وہ سرٹیفکٹ مانگتا ہے جسے اسکول سے آیا ہے اور اس اسکول سے کچھ نہیں دیکھتا وہ دیکھتا ہے چال چلگت کے بھی اس چال چلگت میں میں دوستوں لال سی رہا ہے تو کوئی داخل کرے گا کرنا ہے بھئے ہمارا ہماری اسکول میں جگیاں نہ تھی تو دنیا میں بھی انسان کی کریکٹر کو اور عمل کو دیکھا جاتا ہے تب اس سے معاملہ ہوتا اللہ کے ہاں بھی عمل پر ہی فیصلہ ہوگا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ شانوں نے اسی کو کہا ہے قُل اعملو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کئی ایک عمل کرو اللہ تمہارے عمل کو دیکھے گا اچھے عمال کا بدلہ جنت ہے اور برے عمال کا مطلب ہے دوستو جہنم ہے اللہ کے نبی نے قسم کھا کے فرما ایک مرتبہ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِمْ مَا بَادَ الْمَوْتْ لَيْسَ دَارٌ إِلَّا الْجَنَّةُ وَمِنَّا میں اللہ صلی اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے موت کے بعد انسان کے دو ہی ٹھکانے ہیں ان دو ٹھکانوں میں سے کسی ایک ٹھکانے میں اس کو جانا ہے یا تو جنت ہے یا جہنم ہے تیسر ٹھکانہ نہیں ہے اس آخر کے ہمیں عملی زندگی کے لیے میں دوسری زندگی ہے ہمارے پاس مال پیسے اولاد جو کچھ اللہ نے دیائی سے لی ہے کہ ان اپنی ایمان کو بناو اپنے عمال کو بناو اپنی اولاد کو دیندار بناو اور اپنی اپنے زندگی کو اللہ کے حکموں کے مطابق جناب رسول اللہ صلاح سب کے طریقے پر زندگی گزار کر زندگی گزار کر آو ہم تمہاری زندگی آخر کی بن جائے گی اگر تم نے اپنی ایمان نہیں بنایا اپنے عمال کو نہیں بنایا اپنے اخلاق اور کرپ کرپ کو نہیں بنایا اور دنیا میں خواہشات اپنی جی کی چاہاتوں پر چلتے رہا آدمی خواہشات جو چاہا کھایا جو چاہا پیا میرے دوستو جہاں چاہاں مال خط کر دیا اپنی میرے دوستو شان بتانے کے لیے فائشتار میں جا کے کھانا کھایا تو یہ مال خط کر دیا لیکن قیامت کے دن یہ میرے دوستو اس کے لیے وہ بال بنے گا ایمان جس کے پاس ایمان نہیں ہے اس کے لیے تو جہنمی ہے ہاں جنت میں جانے کے لیے ایمان شرط ہے ایمان کے بغیر آدمی جنت میں نہیں جائے گا اور جس کے پاس ایمان نہیں ہے اس کے لیے جہنم ہے ہاں ہمیشہ کی تکلیف ہے ہمیشہ کی اللہ کی ناراضگی ہے ہمیشہ کیلئے عذاب ہے اس لیے میرے بھائی میرے عزیزوں یہ زندگی اللہ نے دیس لیے اپنے آپ کو دیندار بناو ایماندار بناو اللہ والا بناو مال والے بننے میں کوئی میرے دوستو کوئی کمال نہیں ہے مال والا بننے میں شوری کرتے کرتے ہیں آج بھی مال دار بن جاتا ہے دھوکے دے دے لوگ مال جمع کر لیتے ہیں مال دار بننا کوئی کمال کی بات نہیں ہے میرے دوستو ہجرے میں دوستو مانگتے مانگتے مال دار بن جاتے ہیں آپ دیکھیں نہیں اللہ چاہتا ہے میرا بندہ ایماندار بنے ایماندار مال دار ایماندار دکان دار ایماندار جاگردار ہاں ایماندار پہلے ایماندار اپنے آپ کو ایماندار بنانا اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنانا مخلوق کا بندہ نہیں مخلوق کا غلام نہیں اللہ کا غلام اپنے آپ کو اپنے نبی کا غلام بنانا کہ میں تو اپنے نبی کا غلام ہوں میرے نبی نے جو فرمایا مجھے وہ کرنا ہے یہ زندگی محنت سے آتی ہے اور اس زندگی کے ساتھ آدمی جب دنیا میں زندگی گزارتا ہے اور جب اس کی موت کا دن آتا ہے تو اس کے لئے اللہ کے ہاں سے بشارتیں ہیں اور قبر میں خدا باغ قبر کو جنرل کا باغ بنا کر اس کی قیامت تک جنرل کی گزرگی میرے بھائیو اور مرنے کے بعد جب حساب کا دن ہوگا تو اللہ تعالی شان ہو یہ نمازی ہے اللہ کا نیک مندہ بن کے جی رہا ہے اور دنیا میں اس نے اپنے آپ کو اللہ کی دینداری کے ساتھ دے گزاری ہے تو اللہ تعالی کے خوش ہو کر اللہ تعالی شان ہو اسے جنت داخل کر دے گا اور قیامت کے دن کہے گا یا عبادی لَا خَوْفُنْ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ وہ میرے بندو اللہ کہے گا وہ میرے بندو آج تمہیں کوئی ڈر نہیں ہے اور کوئی غم نہیں ہے ادخل جنتا اَنتُمْ مَا زَاجُكُمْ تَحْبَرُونَ تم اور تمہاری بیویاں جنت میں داخل ہو جاؤ اللہ کے بندے کون ہیں اللَّذِينَ آمَنُوا بِعَيَتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ جو دنیا میں اللہ کی قدرت پر ایمان اور یقین رکھتے تھے اور اللہ کی اطاعت کی زدگی گزارتے تھے مسلمان کے معنے ہیں پابند مسلمان کے معنے کیا ہیں اللہ کے اللہ کے حکم کا پابند تابدار نبی کا تابدار اللَّذِينَ آمَنُوا بِعَيَتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ دنیا میں یہ مسلمان تھے اللہ کے فرمابردار تھے ہاں اللہ کے نبی کے فرمابردار تھے یہ ہمارے بندے ہیں ان بندوں سے کہے گا اللہ میں جنت میں داخل ہو جاؤ اب تمہیں کوئی پہنی ہے تو آخرت میں ہی میں دوستو ہماری زندگی میں اللہ کامے کامیاب کرے گا اور دین اور الدیندار بننے میں اللہ دنیا کی زندگی بھی ہماری خوشحال بنائے گا اللہ کا وعدہ ہے ہاں منامِ لَسَالِحَم مِن ذَكَئِنَا أُنسَ وَمُومِن فَرَنُوحِيَنَّهُ حَيَاتًا ضَيِّبًا جو بھی مرد عورت اپنی ایمان کو بنا کر اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت اور زندگی میں چلائیں گے اللہ ان کو خوشحال زندگی دے گا خوشحال زندگی حیاتِ طیبہ برکت پاری زندگیاں گھروں میں گھروں میں دلوں میں الفت اور محبتیں ہوں گی اور ہمدردیاں ہوں گی ایک جسے کی خیرخواہی چانے کے جذبے ہوں گے ہاں ایسی زندگی اللہ دنیا میں دے گا دنیا کی زندگی بھی خوشحال امان کے بعد مزے اڑائیں گے اُس زندگی کو سیکھنے کے لئے کہہ رہے ہیں جماعت میں نبی والی محنت میں اپنے آپ کو لگاؤ اللہ کے نبی نے ایک محنت دی ہے جس سے ہمارا ایمان بنے گا ہمارے اندر اخلاق آئیں گے ہمارے اندر اللہ کی عبدیت آئے گی اور ہم بھرے انسان بن کے دنیا میں جیئیں گے جس پر اللہ تعالی شان ہو ہماری دنیا کی مسئیبتیں پریشانیوں سے ہمیں نکالے گا اور اللہ تعالی ہمیں خوشحال زندگی دے گا اور تنگیوں سے نکالے گا دنیا میں عزت دے گا اولیاء اللہ کو اللہ نے عزت دی دنیا میں لاکھوں اور یا اللہ گزرے ہیں ان کو اللہ نے عزت دی کس بنیاد پر دی کہ وہ اللہ والے بنے وہ مار والے نہیں بنے وہ اللہ والے بنے جب اللہ والے بن گئے تو اللہ نے ان کو اپنا بنا کر انہیں عزت دے دی اور ایسی عزت دی ایسی عزت دی کہ وہ صحابہ اوہ علیہ اللہ ہزا ہزا میں دوستو صدیوں سے اپنے قبر میں پہنچ گئے لیکن ابھی تک ان کی عزت باقی ہے لوگ ان کے نام سے اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں عزت ہے ہاں بھائیو اللہ کے پہنے نبی جو دین لے کر آئے ہیں اس دین کو زندگی میں لاکہ زندگی گزانے پر خدا دنیا میں بھی عزت زندگی دے گا موت کا دن خوشی کا ہوگا قبر حشر میں خدا ہمارے پساط رحم کرن کا معاملہ کرے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں خدا داخلہ دیتے گا اس زندگی کو سیکھنے کے لئے دین کی محنت ہے ہم اللہ کے بندے بند کر قاروبار میں جائیں اللہ کے بندے بند کر میرے دوستو ہم گھر میں رہیں اللہ کے بندے بند کر ہم اپنے کاروبار میں رہیں یہ ایک زندگی سیکھنے کا نام دین کی محنت ہے اس کے لئے میں دوستو اپنے اس غفرت کے ماحول کو چھوڑ کر اللہ کے راہ میں آدمی چار مہنے جب لگاتا ہے اور اپنے چار مہنے مسجد کے چار دیواری میں ہاں وہ آمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی نے جو اپنی مسجد میں جو آمان کیے تھے ان آمان میں گزارتا ہے تو جس کے نتیجے میں اللہ اسے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی زندگی پر توبہ دیتے ہیں عابض جبان پہ جاتا ہے دو یا تین دن نہیں گزرتے کہ اسے رونا آتا ہے اپنی غلط زندگی پر توبہ کرتا ہے اللہ توبہ کی توفیر دیتا ہے ہاں حضرت بھائی جیسا رحمت اللہ علیہ کے پاس ان کے خادم تھے تو حضرت کے پاس جب کوئی آبی دعا کے لیے آئے کہ حضرت میں پریشان ہوں تو حضرت کہے بھائی بھائی جماعت میں چلا جاؤ حضرت میرا بچہ بھی بھائی رہے ہیں دعا کیجئے جماعت میں چلا جاؤ جو بھی آئے اس کو کہا جماعت میں جاؤ تو حضرت کہا جو خادم کہ حضرت یہ بات سمجھ میں نے آئی ہر ایک کو آپ جماعت میں چلے جاؤ یہی کہتے ہو وہ اپنی بچے کی بیماری کے لیے آیا تب بھی جو بھی پریشانی اس کی آپ ایک ہی بات کہتے ہو کہ بھائی ہاں یہ جس پریشانی میں ہے وہ گناہوں کی بنا پر یہ پریشانی اس پر ہے میں اسے جماعت میں بھیجتا کیوں ہوں یہ جماعت میں جائے گا اور وہاں جا کر اپنی غلط زندگی سے توبہ کرے گا تو اس توبہ کرنے کے بعد اللہ اس کے حالہ درست کر دیں گے ہاں تو ہم سب پریشان ہیں اور دنیا کا ہر انسان پریشان ہیں اور بھامری کہاں ہو کہ کوئی بھی اس سب جگہ پریشان ہیں ہاں اور میں دوستوں پیٹرول والوں کے ملکمہ بھی پریشان ہیں اس پریشانے سے نکلنے کا راستہ یہ دین ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے میں دوستوں صدیوں کے پہلے اللہ کے نبی نے یہ اعلان کیا تھا من اصلح ما بینہو بین اللہ اصلح اللہ ما بینہو بین خلقی جو اپنے اور اللہ کے درمیان کا معاملہ درست کر دے گا تو اللہ اس کے اور مخلوق کے درمیان کے معاملے کو درست کر دے گا آپ کا ہی پیغام ہے لوگ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ حجت کر کے تشریف لے گئے تو آپ نے ایک خطبہ دیا ہے ایک بیان کیا ہے اور اس خطبے میں آپ نے یہ بہت فرمائی ہے من اصلح ما بینہو بین اللہ اصلح اللہ ما بینہو بین خلقی جو آدمی اپنے اور اللہ کے درمیان کے معاملے کو درست کر دے گا اللہ اس کے اور مخلوق کے درمیان کے معاملے کو درست کر دے گا یہ سولیشن ہے ہمارے لئے ہی سولیشن ہے اس میں بھائیو آپ ازاست سے ہمارے گزارش یہ ہے دعائیں تو کراتے رہی ہو لیکن دعائیں کرانے سے پہلے اس کا سولیشن بھی اختیار کرنا ضروری ہے آج کل ہمارے بھائی دعا کرانے بہت آتے ہیں ملی صاحب دعا کرو دعا تو کریں گے باقی تو دعا تو کر ایک آدمی ممبئی کی گاری میں بیٹھا ہے اور ہمارے پاس دعا کریں گے ہمارے دعا کرو اللہ میں دلی پہنچا رہی دے تو یہ اس کا کہنا صحیح ہے بولو نہیں جن گناہوں کی بینہ پر اس کے اوپر یہ پریشانیاں ہیں وہ گناہوں کی نگی تو چھوڑنے تو یہاں نہیں ہے اور ملی صاحب کے پاس آیا ہے دعا کریں وہ پریشان سو یہ تو صحیح نہیں ہے بھائی تجھے دلی پہنچنا ہے تو پہلے تو بمبئی کی گاری چھوٹر اور دلی کی گاری میں بیٹھ اور پھر مل صاحب سے دعا کرا کہ دعا کر جن اللہ منہ آفیت نے ساتھ دہلی پہنچا رہی دے تو ٹھیک ہے تو آپ حضرت صاحب ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ حضرات اپنی زندگی میں دین لانے کے لئے قدم اٹھاؤ یہ جو بیدینی ہماری نماز ہے چھوڑنا اور میں دوستوں پتہ نہیں کہاں کہاں ہماری گناہوں کی زندگیاں ہیں جس کی بینہ پر یہ حالات میں ہمیں ہماری زندگی کا رخ شہی ہو اس کے لئے اللہ کے لئے ہمیں چار مہینے نکل کر اپنی زندگی کو ٹھیک کرو توبہ کرو ایمان اتنا بنا لو جو ایمان ہمیں گناہوں سے بچائے اور جو ایمان ہمیں اللہ کی تاظر ڈال دے اور اپنی نمازوں کو ایسی بناو کہ جو نمازیں ہمیں گناہوں سے روک دے اس لئے کہ اللہ نے قرآن پاک میں یہ بات کہی ہے بے شک نماز انسان کو بری اور بے حیائی باتوں سے روکتی ہے ہم نماز پڑھتے ہیں اور نہیں رکھتے اس کے مانے ہماری نماز صحیح نہیں ہے ایک آدمی پچاس ساتھ سے نماز پڑھ رہا جھوٹ نہیں چھوڑ رہا پچاس ساتھ سے نماز پڑھ رہا ہے اور اپنی زندگی کی رکھ کو ٹھیک نہیں کر رہا اس کے معنی کیا ہے اس کے معنی کے نماز صحیح نہیں ہے ہاں سابون سابون تو میل ساف کرنے کے لئے ہے اب کہ آدمی سابون لائے اور اس نے کپڑے پہ لگا کپڑا ساف نہیں ورد کیا کہو گے کہ سابون میں مشٹک ہے سابون صحیح نہیں ہے ہماری نماز صحیح نہیں جماعت نہیں کر کے کلمہ بنانا ایمان بنانا نماز صحیح کرنا اپنی چوبیس گھنٹے کی زندگی کو نبی کے طریقے پر گزارنا سیکھنا اور اپنے آپ کو غفلت سے نکال کر اللہ کی یاد کرنا آج ہم اور اللہ کو بھولے ہوئے ہیں سب اللہ کہت دیا ہو لیکن اللہ کو یاد نہیں کرتے ایک آدمی کو اگر ہمیں ایک جوڑی کپڑا دیتا ہے تو ہم کہاں کا بولتے ہیں ہمارا بھائیہ مبلش اور اللہ نے اس سب دیا اس کو تو اللہ کو شکر مانتا ہی نہیں اللہ کو بھولا ہوا ہے اس غفلت سے نکالنا اللہ کی یاد اور ذکر کے ذریعے اللہ کا دھیان زندگی میں لانا کہ اللہ ہے اللہ نے اللہ ہی سب کو مجھے دے رہا ہے ہاں اور میرے بھائیوں اپنے اخلاق کو بنانا اخلاق دیکھو آدمی نمازی پرہزگار اپنے آپ کو بنا تو دیتا ہے لیکن بندوں کے حقوق کے بارے میں بہت بھول کرتا ہے بندوں کے حقوق کے بارے میں بڑی بھولی ہوتی تھے قیامت کے دن اللہ تعالی شانو اپنی حقوق کے بارے میں تو معافی کے درازہ کھول دے کہ میرے حقوق معاف میرے لیکن بندوں کے حقوق کے بارے میں معاف نہیں کرے گا کسی کو ستایا کسی کو دبایا بیوی کے ساتھ ہماری معاملہ کیسے ہیں اس کے ساتھ ہماری نقی کا حال کیا ہے ہم اپنے خاندانوں کے ساتھ ہمارا معاملہ کیا ہے ہمارے موقعوں چاہو کے ساتھ ہمارا معاملہ کیا ہے میرے بھائیوں اگر ہم نے مخلوق کے حقوق مارے ہیں تو قیامت کے دن میرے بھائیوں آدمی بہت ہی مشکل میں پڑ جائے گا اللہ کے نبی نے اسی لئے فرمایا مسکین ہے وہ آدمی میری عمت کا مسکین کون کہ میری عمت کا مسکین وہ ہے جو دنیا سے نیکیاں لے کر پہاڑ اتنی نیکیاں لے کر آئے گا کہ پہاڑ دب جائیں لیکن کسی کو مارا کسی کو ستایا کسی پر ظلم کیا ایسے لوگوں کے حقوق اس پر لوگ اپنے حقوق مانگیں گے اور اس کی نیکیوں سے لوگوں کے حقوق ادا کیے جائیں گے یہاں تک کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور لوگوں کے حق باقی رہ جائیں گے اور اس کی وجہ اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا فرمایا میری عمت کا مسکین تو یہ ہے اس کے لئے دوست ہم موت سے پہلے پہلے موقع ہے ہاں موقع ہے اب تک زندگی غلق عزیز کی توبہ کرنے کا موقع ہے اور اپنی زندگی کو صحیح رکھ پر لانے کا موقع ہے آدمی جیسی زندگی گزارے گا اسی حال میں مرے گا ہاں اگر ہم اور آپ اللہ کی اطاعت و زندگی گزاریں گے نبی والی محنت کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو یہ کرتے ہیں کہ نبی والی محنت کرتے ہیں ہماری موت آئے گی اور کہ میں دوست ہی دنیا کی پیشے اور میں دو غلق زندگی گزاریں اپنی زندگی کی چاہتوں اور خواہشات کی زندگی گزارتے گزارتے موت آئے گی تو میرے دوستو آپ بھی اسی حل اٹھائے جائے گا اسی میرے بھائیو ہمارے گزارش یہ ہے اب تک ہم نے غلق زندگی گزاری ہم میں ہر ایک آدمی کو اپنا حساب پتا ہے میری زندگی کیسے گزر رہی ہے میری راتیں کہاں گزر رہی ہیں اللہ نے مجھے مال دیت میں نے مال کہاں لگایا ہے میری جوانی میری جوانی کہاں گزر رہی ہے ہر ایک کو بتائے میرے بھائیو ہم نے اب تک جو بھی کیا ہے اللہ کو ناراض کیا ہے اس کے لئے اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم توبہ کریں اور اپنی زندگی کی رکھ کو ٹھیک کرنے کے لئے اللہ کے دین کی محنت پر آپ کو لگائیں الحمدللہ اللہ کے ہزاروں بندے ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کے راستے موقع تک آیا زندگی ان کی بن گئی انہوں نے اپنے آپ کو صحیح وقع پر لائے اور میرے دوستوں دنیا میں ان کے ذریعے خیر پھیلنا شروع ہو گئی الحقوں میں ملکوں میرے بھائیو ہم اور آپ بھی اللہ کے لئے میں نکلیں گے اللہ تعالی ہم سے کام لے گا ہمیں اپنا بندہ بنا لے گا ہمیں اپنی مددلللگی کا رخ ٹھیک ٹھیک گزاک کرنے کی توفیق عطا فرما دے گا اور ہمارے ذریعے ہمارے بچوں کو ہمارے خاندانوں کو انشاءاللہ دین ملے گا اور دنیا میں جتنے ملکوں میں جہاں جہاں جا کر وقت لگاؤ گے وہاں اللہ دین ہونے کا ہمیں ذریعہ بنائے گا اور قیامت کے دن نبی والی محنت کرتے کرتے دنیا سے جائیں گے تو اللہ تعالی ہمارا حشر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا حشر فرماوے گا اس نے بھائی دوستو سب کے سب تیہ کرو کہ آپ آج سے نبی والی محنت کو اپنی ذمہ داری اپنی ضرورت سمجھ کر انشاءاللہ موت تک کریں گے انشاءاللہ ارے کرو گے انشاءاللہ لیکن شیطان کرنے دے گا نہیں شیطان ہمیشہ ٹلوائے گا ابھی نہیں پھر ابھی نہیں پھر ہاں اور اسی میں آدمی کے موتہ جاتی ہے اور اگر تم اللہ کے بروشے پر تیہ کر لوگے تو اللہ مدد فرما کر تمہیں شیطان کی جال سے نکال کر اللہ اپنے راستے کی محنت کی توفیق ادا فرما دے گا اس کے لیے آسان شکل یہ ہے کہ آدمی اللہ سے معاملہ کرے اپنی جی سے نہیں جی سے نہیں جی تو کبھی نہیں جائے گا نفس جو ہے نفس نفس تو شیطان کا میرے دوستو داخل ہمارے اندر کا ہمارا دشمن ہمارے داخلی دشمن ہے اس لیے نفس کی چاہت اوپر چلنے والا کبھی نہیں میرے سکتا اللہ کے اوپر نگاہ کر کے اللہ کے بھروشے پر اللہ کے وعدوں پر یقین اللہ کے پہلے نبی کی دعاوں پر یقین کہ اللہ کے نبی نے دعا کی ہے اللہ منصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ جو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرے اس کی تو مدد کر اور اللہ نے قرآن پاک میں اللہ نے اپنا وعدہ فرمایا ہے کوئی ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کروگے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا دین کی مدد کرنے کے معنی کیا ہے دین کو پانی پہنچانا دین کو پانی پہنچاؤ جب دین کو پانی پہنچاؤ گے دین دنیا میں زندہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کا مدد تمہیں دے گا اور اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہو جائے گی لہذا میرے بھائیوں اللہ نے آپ کو اشتماع میں پہنچایا ہے آپ آئی نہیں ہیں آپ کو توفیق دیا پہنچایا ہے اور اللہ نے پہنچایا ہے آپ کو دینے کے لیے کہ میرے بندے میرے پاس آئے ہیں اور مجھ سے ہدایت لیں اور ہدایت کی بہنت کے لئے قدم اٹھائیں آپ کو اللہ نے اس لیے بولایا ہے یہاں پہنچایا ہے سردی کے دنوں میں آپ آئے ہیں راتوں کے سردی میں آپ یہاں سوئے ہیں یہ اللہ نے یہ تمام میرے دوستو مجاہدی کی توفیق آپ کو اللہ نے دیئے دینے کے لیے اس لئے میرے بھائیوں اللہ کے وعدوں پر یقین کرے کہ قدم بڑھاؤ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہوں جیسا اس کا گمان ہوتا ہے اگر میرا بندہ ایک بالش میری طرف آتا ہے تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہوں ایک ہاتھ آتا ہے تو میں دو ہاتھ بڑھتا ہوں میرے ساتھ میرے پاس چل کر آئے گا تو میں دوڑ کر لے لوں گا اللہ کی وضع ہمارے ساتھ ہوگی اور اللہ ہی آسان کرے گا اور انشاءاللہ وقت لگا کر جب اللہ تمہیں صحیح زندگی بندے گا تو انشاءاللہ تم ہمیشہ ہمائے لئے دعا کر دے کہ اللہ ان کا بھلا کرے ان لوگوں نے ہمیں ایک راستے پر ڈالا اور ہمائے زندگی کے رخ اللہ خود ٹھیک کر دیا اور اللہ تعالیٰ تمہاری دنیا بھی بنا دے گا اور آخر بنا دے گا اس لئے میرے بھائیوں اگر ہم کریں گے اللہ ہماری مدد کرے گا ہمیں اللہ دین دے گا اور دینی زندگی دے گا اس کے بھائی دوستو بیٹھے رہو اگر ہمت نہیں ہو رہی تو بیٹھے بھائی دعا کرو کہہ اللہ ہمیں مجھے بھی ہمت دے ہمیں بھی توفیق دے اور ہمیں بھی تیرے نبی واری محنت کے لئے قبول فرمالے اور امت ایک 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 فرق کو قبول فرمالے اس کی دعا کرتے رہیں اگر بیٹھے رہو گے اللہ کے بارکہ میں محتاج بن کے مانگتے رہو گے انشاءاللہ اللہ آپ کے لئے بھی نکلنا آسان کر دے گا اور توفیق دے گا لیکن میدد اٹھ کر جانا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے کہ دین کے تقاضے کا ہمارے سامنے آئے اور ہم اٹھ کرتے نکل جائے نہ نہ جانے پر ندامت ہو اور اللہ سے دعا کرو گے تو پھر اللہ تعالی شانو اپنی رہوت میں ہمیں ڈھاپ لے گا اس لئے بھائی اے جوانوں اے بچوں بینہ بلکل غلط بات ہے تم لوگ تشکیل کے وقت نے اڑکی جانا شروع کر دیا تم نے یار کیا تمہاری حالت ہے اللہ کے بندوں بیٹھو اخیر تک بیٹھو تشکیل میں ساتھ دو اللہ کے دین کے مددگار بنو اور اللہ سے دعا مانگو اپنے لئے اپنے خاندانوں کے لئے کہ اللہ ہمیں اپنے نبی والی محنت کے لئے خدا ہمیں توفیق عطا فرمائیں نبی والی محنت کریں گے تو نبی والی زندگی ملے گی نبی والی فکریں ملیں گی نبی والی محنت کے ذریعے میں دوستو نبی والی مددیں خدا ہماری کرے گا جو اللہ نے اپنے نبی کی مدد کی وہ مددیں نبی والے کام کے ساتھ ہیں میرے بھائیوں اس لئے آپ حضرات بیٹھے رہیں اور جب تک میرے دوست تشکیل نہ ہو اپنے آپ کو متوجہ اللہ کی دفتر کا ہے دعا میں لگے رہیں اور میرے دوستو اٹھنے کا ماحول نہ بنائیں سب بیٹھو گے اخیر والے بیٹھیں گے ہاں بیٹھے رہے بھائی اللہ کے لئے اب کھڑے ہو کے بولنا شروع کریں چار چار مہینے کی جماعتیں انشاءاللہ کل جوانت جماعتیں روانہ ہوں گی پرسوں کل جوانتیں روانہ ہوں گی الحمدللہ ہر جگہ سے چاچا مہینے کی جماعتیں اللہ کے بندے تیار ہوئے روانہ ہوئی میں دوستو اور روانہ ہو رہی ہیں ہم اور آپ بھی تھوڑی حمد کر لیں گے تو اللہ تعالی ہماری مدد کرے گا آسان کر دے گا اب اللہ کے بھروس میں کھڑے ہو کے بولنا شروع کرو پہل کرو